نحمد نسلی علی رسولی القریم عمابات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاتو علی خیر خلق سیدنا مقمد سید المرسلین وعلی آلی و سخبی حدات الدین المتین ومنتبی اخم بیحسان الیوم الدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے سے ساکھ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو دیکھنے میں ہم بھلے ہی مردہ سمجھتے ہوں لیکن سچ تو یہ کہ وہ جندہ ہوتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اس کی جندگی ہماری جندگی سے بلکل الگ ہوتی ہے موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر آدمی پر جو آجمانہ گزرتا ہے اس کو بجرک کہا جاتا ہے بجرک کا مطلب ہے کہ پردہ اور آڑ یہ جمانہ دنیا اور آخریت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے اس لئے اسے بجرک کہا جاتا ہے یعنی کہ انسان کی روح نکل کر بجرک کی دنیا میں چلی جاتے اس ہم نہیں دیکھ سکتے حدیث صریف کی رواعتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے بجرک میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے والے سے یہ پوچھتے ہیں کہ فلا کا کیا حال ہے فلا کس حالت میں ہے سعید جو بہر رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو بجرک میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے ویلکم کرتی ہے جیسے کہ دنیا میں کسی بہار سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہو سواغت کیا جاتا ہو اور حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو بجرک کے دنیا میں اس کی رسدار ناتدار بھائی بین جتنے بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ مر چکے ہیں اس سے پہلے اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی بہار سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے حضرت قیس بن قبیزہ قبیزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ فرمایا جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا اسے مردے سے باتچیت کرنے کی اجاعت نہیں دی جاتی ہے بلکل بھی کسی نے ارج کیا اے اللہ کے رسول کیا مردے بھی باتچیت کرتے ہیں فرمایا ہاں ایک اور دوسرے سے ملقات بھی کرتے ہیں وہ باتچیت بھی کرتے ہیں میل جول بھی کرتے ہیں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی جارت کرتا ہے اور انہیں کے پاس بہتتا ہے تو وہ قبر والا اس کے سلام کا جباب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے یعنی کی انٹوٹیکسن پرچت ہوتا ہے یہاں تک کہ زرادت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے حضرت امی بشیر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ وسلم سے میں نے ارج کیا اے اللہ کے رسول کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا تیرا بھالا ہو روح مطمئنہ وہ روح جسے اتنان حاصل ہو جنت میں ہرے پرندوں کی سکل میں ہوتی ہے اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روح بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں حیرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بینا ہی اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے اور وہ پڑھ نہیں پاتا ہے اور وہ ادھورہ پڑھ کے چلا جاتا ہے مر جاتا ہے تو قبر میں ایک فرستہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے وہ اللہ سے اس حالت میں حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن مسجد حفظ ہوگا یعنی یاد کیا ہوا ہوگا جو لوگ بھلے کاموں میں جندگی بتاتے ہیں اور وہ منے کے بعد کی جندگی کا یقین رکھتے ہیں اس دنیا میں ان کا من نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی جندگی کے مقابلے میں بڑھاوات دیتے ہیں اور جو لوگ یہاں کی جندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں تو وہاں سے گھوراتے ہیں کیونکہ ان کے تیار نہیں ہوتی اللہ سنہیں ڈن لگتا ہے ملنے میں سلیمان بن عبد الملک نے ابو حاجم رحمت اللہ اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کہ ہم موت سے کیوں گھوراتے ہیں انہوں نے فرمایا اس لئے گھوراتے ہیں کہ تم نے دنیا کو آباد رکھا اور آخریت کو برواد کیا اس لئے اس بجے سے آبادی سے بیرانے میں جانا پسند نہیں کرتے سلیمان نے کہا صحیح ہے آپ بلکل سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی تیاری نہیں ہوتی ہیں اللہ کی بھارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں کیونکہ انہیں شرمشا اور محسوس ہوتی ہے اس لئے انہیں بیرانے طرف جانا پسند نہیں ہوتا ہے جس آدمی کو قبر کی جندگی کا یقین ہو اور اپنے اچھے کاموں کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس دنیا کے دوست ساتھی رسیسدار ناتدار بھائی بہن پڑھو کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو بجرق میں یعنی اس دنیا میں رسیدار اور جان پچھانے والے مل جائیں گے تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس جندگی کو بجرق کی جندگی پر کیوں بڑا بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو حب الانسان الحیات والموت خیر للنفس یعنی انسان جندگی کو پیار رکھتا ہے جندگی کو آگے رکھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے شرط یہ ہے کہ وہ ایمن والا ہو اور اس کے کام اچھے ہو کچھ رواعتوں سے یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کا توفہ بتایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو ناپسندہ سمجھتا ہے حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے جتنی جلدی موت آ جائے گی اتنی ہی جلدی دنیا کی فتنوں سے بچ سکے گا گناہ سے بچ سکے گا خیات انس رضی 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 فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور اندھیرے سے نکل کر دنیا کے آرم و راحت میں آ جاتا ہے مطلب یہ کہ مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیل ہے رچہ توفہ ہے بس سرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ سب ٹھیک تھاگ رکھا ہو یعنی عبادت کار ہو نیک ہو جو بندے نیک کاموں میں جندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس جندگی پر بڑا بات دیتے ہیں جو بندے اب موت کو اس جندگی پر بڑا بات دیتے ہیں اور یہاں مسئیبت اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و امان اور راحت و بچے انوالی ہمیشہ کی جندگی میں جانا چاہتے ہیں خید ابو خریر رجی نے ایک بار کسی سے پوچھا کہا جا رہا ہے انہیں کہا کہا جا رہے ہو انہوں نے کہا جواب دیا کہ بجار کا ارادہ ہے بجار جا رہا ہو سکے تو میرے لئے تم موت خریدتے لانا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پس نہیں ہے اگر قیمت سے بھی موت ملے تو تم خریدتے لانا اتنی موت کو انہیں توفہ بتایا پر ایمان اور نیک خیال اور عبادت کار ہونا چاہیے حضرت خالد بن مادان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو آدمی سب سے پہلے فلا چیز چھولے تو وہ اسی وقت مر جائے گا تو مجھ سے پہلے کوئی بھی اس چیز کو نہیں چھو سکتا ہاں اگر مجھ سے زیادہ کوئی دور سکتا ہو اور مجھ سے پہلے 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 تو اور بات ہے الگ بات ہے تو بھائیو آج ہم نے جانا کہ بجرک کیا ہے اور پھلا جو لوگ اس دنیا سے انتقال کر چکھو ہوتے ہیں وہ آپس میں دوسرے پوچھتے ہیں ان کی بھی دنیا ہوتی ہے دیکھا کتنا نیک خیال یعنی اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ موت توفہ ہے مومن کے لئے لیکن لیکن بندہ ایمان والا ہونا چاہیے نواجی ہونا چاہیے اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے تو بھائیو اللہ ہمیں بھی ہم سب کو بھی ایسے عمل کرنے کی توفید فرمائے بس آج کے لئے یہی میں پھر حاجر ہوں گی نوی ویڈیو کے ساتھ اللہ خواہ کوئی کام ویسی اس کے مغفرت چاہتی ہوں